اسلام علیکم ویڈیو بہت ہی مزیدار ہونے والی ہے کیونکہ آج ہم بات کرنے والے ہیں او بی ایس کی او بی ایس کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ او بی ایس کیا ہے یہ او بی ایس نہیں یہ ایک بلہا ہے یعنی کہ آپ او بی ایس سے بہت کچھ کر سکتے ہیں تو آج جو بات کرنے والا ہوں میں صرف یہ بات کرنے لگا ہوں کہ او بی ایس سے اینیمیٹڈ ٹیسٹ کیسے ایڈ کرتے ہیں تو یہ کافی سنیاریو ہوتا ہے کہ لائیو سکریمنگ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیچے اینیمیٹڈ ٹیسٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں تو جیسے کہ ابھی اس وقت میری سکرین پر موجود ہے میں نے لکھا ہوا ہے پلیز آئیکنڈ سبسکرائب تو یہ ٹیسٹ ہے جو کہ لائیو سکریمنگ میں اکثر آپ نے دیکھے ہوں گے تو یہ کہیں اور سے نہیں کرنے پڑتے ہیں یہ جس او بی ایس سے ہی ہوتے ہیں تو میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کس طرح سے کرتے ہیں تو چلتے ہیں کمپیوٹر آلا کے سکرین پر تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے یہ ٹیسٹ منشن کیا ہوا ہے جس پہ میں نے لکھا ہوا ہے پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل تو یہ تو آپ نے لازمی کرنا ہے نا یہ آپ لوگوں کے لئے لکھا ہے تو اس کے بعد سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ ایک سین کریئٹ کرنا ہے او بی ایس اگر آپ نے نہیں ڈاؤنلوڈ کیا ہوا تو آپ او بی ایس ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آپ اپنے لیپ ٹوپ یا کمپیوٹر سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں او بی ایس اسٹوڈیو کے نام سے یہ ہے تو یہ ایزی لی آپ کو انٹرنٹ سے مل جائے گا ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ کو سب سے پہلے ایک سین کریئٹ کرنا ہوگا تو سین کریئٹ کرنے کے لئے آپ نے یہ دیکھیں یہ نیچے سکرین بنی ہوئی ہے تو یہ پلس کا نشان ہے آپ نے پلس پہ کلک کرنا ہے یعنی ایڈ کرنا ہے تو ایڈ کرنے کے یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں فور ویڈیو تو یعنی کہ یہ وہ آپ نے نام یہاں پہ منشن کرنا ہے جو آپ کو یاد رہے کہ آپ نے اس سین کو جو کریئٹ کیا تھا اس میں ایکچلی ورک کیا کیا ہوا ہے کیونکہ او بی ایس ایک بہت بڑی چیز ہے تو آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا یہاں پہ ہم نے اپنا سین کریئٹ کر لیا ہے تو آپ دیکھیں اسی کے آگے جو دوسرا ہمارا ٹیپ ہے یہ ایمپٹی ہو گیا ہے یعنی کہ ادھر اب کچھ بھی نہیں ہے تو یہ نیچے بھی پلس کا نشان ہے مائنس کا نشان ہے سیٹنگ کا نشان ہے تو ہم نے ادھر ابھی کچھ بھی نہیں کرنا صرف پلس کے نشان پہ کلک کرنا ہے تو پلس کے نشان پہ جیسے ہی کلک کریں گے تو ہمارے سامنے یہ ایک پوری ونڈو اوپن ہو جائے گی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف او بیس پہ اس تک بلیک سکرین چل رہی ہے اور کچھ بھی نہیں چل رہا تو ہم نے یہاں سے جو کلک کرنا ہے وہ سب سے پہلے ٹیسٹ پہ کلک کرنا ہے یہ ٹیسٹ پہ کلک کر دیا تو اب یہاں پہ ہم منشن کرتے ہیں جی ہائی لائٹ یہاں پہ میں نے ہائی لائٹ فیل بک لکھ دیا ہے تو اور یہاں پہ کریٹ نیو کی ہے ایڈ ایکسائٹنگ کی ہے یہاں پہ کچھ نہیں کرنا جس اس کو اوکے کر دینا ہے آپ اوکے کر دیا آپ نے تو ایک نیا باکس اوپن ہو گیا ہے تو یہاں پہ آپ نے کچھ بھی ٹیسٹ لکھنا ہے فالکزمپل میں لکھ دیتا ہوں پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل تو یہاں پہ میں نے یہ ٹیسٹ لکھ دیا ہے اب آپ دیکھیں یہاں سے ہم اوکے کرتے ہیں تو یہ پیچھے پلیز لائک آرہا ہے باکی ٹیسٹ یہاں پہ تو شوئی نہیں ہو رہا یہاں سے ہم نے اس کو اسمال کرنا ہے تو اسمال کرنے کے لیے یہاں سے اس کو ادھر لے کے جانا ہے آنگی تو اب یہ دیکھیں یہ پورا سیٹ ہو گیا ہے اس کو ہم کہیں بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں پلیز لائک اور سبسکرائب مائی چینل لکھا ہوا ہے تو اب ہم نے دوبارہ سے اپنے اس طرح ہائی لائٹ پہ جانا ہے ہائی لائٹ پہ جانے کے بعد آپ دیکھیں یہاں پہ سلیکٹ فونٹ لکھا ہوا رہا ہے تو اس سلیکٹ فونٹ میں آپ کوئی بھی رائٹنگ سٹائل سلیکٹ کر سکتے ہیں سائز کو اس کا یا تو بڑا کر سکتے ہیں چھوٹا کر سکتے ہیں تو اس وقت ہمارا جو ہے وہ ریگولر پہ ہے تو آپ ٹیلک بولڈ کچھ بھی استعمال کر سکتے ہیں تو وہ کرنے کے بعد آپ یہاں سے اوکے کر دیں گے تو اوکے کرنے کے بعد آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کا ابھی بھی پلیس آئیکن سبسکرائب اسی طرح آلہ ہے کوئی یہاں پہ اینیمیشن نہیں ہے ٹیسٹ میں تو یہاں سے ہم یہاں سے تھوڑا سا سپرول ڈاؤن کر لیں گے تو اب آپ دیکھیں یہاں پہ ایک اوپشن آگئی ہے یہاں سے اگر آپ اپنے جو ریٹنگ ہے اس کو آپ لائٹ کرنا چاہے تو ادھر سے جتنا پیچھے کر لیں گے تو یہ لائٹ ہو جائے گا اگر آپ اس کو ڈارک کرنا چاہے تو آپ اس طرح سے آگے کر دیں گے کر سکتے ہیں اب جیسے کہ یہ وائٹ ہے ہم اس کو یلو بھی کر سکتے ہیں اس کائے بلو بھی کر سکتے ہیں تو ابھی ہم اس کو یلو کر لیتے ہیں اگر ہم نے کوئی کلر ایڈ کرنا ہو تو کلر بھی ایڈ کر سکتے ہیں پیک سکرین کلر یہاں سے آپ کوئی بھی کلر سیلیک کر سکتے ہیں تو اس کو اوکے کر دیتے ہیں یلو پہ تو یلو پہ اوکے کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہاں پہ نیچے ٹیپ پہ نشان آرہا ہے اوکے کا تو یہاں سے ہم اس کو اوکے کر دیں گے اوکے کرنے کے بعد اب آپ دیکھیں کہ وہی ہماری جو رائٹنگ ہے وہ یلو ورٹ میں آگئی ہے یلو رائٹنگ کے سائل میں آگئی ہے تو اب ہم اس کو پھر نیچے کرنا چاہیں گے اب اس کی بیسٹ کرتے ہیں بیک گراؤنڈ کی بیک گراؤنڈ بھی تو چینج کرنا ہے تو بیک گراؤنڈ کے لیے اس کو ہم یہاں سے پھر نیچے کر دیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھیں بیک گراؤنڈ کلر کے نام سے یہ اوپشن آ رہی ہے بیک گراؤنڈ کلر تو یہاں سے بھی ہم نے سیلیکٹ کلر کرنا ہے سیلیکٹ کلر کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے بعد آگے پھر ایک باپس اوپن ہو گیا ہے تو ہم یہاں سے بلیک ریڈ گرین کوئی بھی کلر سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو ابھی میں آپ کو جس گائیڈ کر رہا ہوں تو ہم یہاں سے ایک برو کلر سیلیکٹ کر لیتے ہیں یہ کلک کیا تو یہ ہمارا جو کلر یہاں پہ آئے گا وہی باہر بیک گراؤنڈ پر آئے گا تو برو پر لاکے اس کو ہم نے اوکے کر دینا ہے یہ اوکے کا نشان ہے یہاں سے ہم اوکے کر دیں گے اوکے کر دیا تو اب آپ دیکھیں کہ پیچھے بیک گراؤنڈ نہیں آیا تو بیک گراؤنڈ کے لیے یہ دیکھیں یہ اوپشن ہے نیچے بیک گراؤنڈ کی تو اس کو جتنا آگے کریں گے نا وہ اتنا لائٹ سا پیچھے بیک گراؤنڈ آ جائے گا تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں یہ ڈارک ہوتا جا رہا ہے تو اگر ہم اس کو فل ہنڈر پرسنٹ پر کر دیں گے تو یہ تو فل ڈارک ہو جائے گا اسی طرح سے آپ اگر اس کو نیچے لے کے جائیں تو ملید آپشن جو ہیں وہ ٹیسٹ میں ایڈ کرنے کے لیے نہیں ہے تو ہم جس اس کو یہاں سے اوکے کر دیں گے تو ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا یہ اسٹل ایک ہی جگہ پر ہے لیکن یہ ابھی بھی موف نہیں ہو رہا تو اب موف کیسے کرنا ہے اس کی طرف چلتے ہیں تو اب ہم نے دوبارہ یہ جو سورسس میں ہم نے اپنا ٹیسٹ کا ہائلائٹ نام سے ہم نے ایک باکس بنایا تھا اس پہ ہم نے کرنا ہے ٹیسٹ کلک تو ٹیسٹ کلک کریں گے تو یہ اوپشنز آ گئی ہیں ایڈ کی کوپی کی سیٹ کلر کی تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سیکنڈ لاسٹ اوپشن ہے فلٹرز کی دو فلٹرز پہ جانا ہے آپ نے فلٹرز پر آپ جائیں گے تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک باکس اوپن ہو گیا ہے اس میں جس ایک باکس اوپن ہوا ہے کچھ لکھا ہوا نہیں ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے اس کے پلس کا نشان ہے اس کے نیچے ایک پلس کا نشان ہے تو پلس پہ ہم نے کلک کرنا ہے پلس پہ آپ کلک کریں گے تو یہ دو اپشن آ جائیں گی تو نیچے آپ دیکھیں سکرول کی اپشن ہے یہاں پہ ہم نے کلک کر دینا ہے اب آپ دیکھیں کہ یہ سکرول کا ایک واکس اوپن ہو گیا ہے تو اس کو جس کچھ نہیں کرنا اوکے پہ کلک کر دینا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوکے پہ کلک کیا ہے ہے تو ایک نیا پیج اوپن ہو گیا ہے تو نئے پیج پہ اب ہم نے کیا کرنا ہے اب آپ دیکھیں اس کو اگر ہم نے اوپر سے نیچے کی طرف لفظوں کو لانا تو وہ بھی لا سکتے ہیں نیچے سے اوپر کی طرف لے کے جانا ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں اگر ہم اس طرف لے جائیں گے تو آپ دیکھیں کہ لفظ اوپر سے نیچے کی طرف آنا شروع ہو گئے ہیں تو اگر ہم اس کو جتنا مائنس میں لے جائیں گے نا تو یہ اتنی تیزی سے اوپر سے نیچے کی طرف آنا شروع ہو گئے ہیں بلکل اسی طرح اگر ہم اس کو پلس پہ لے جائیں گے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ روک گیا ہے اب ہم اس کو پلس میں لے کے جا رہے ہیں تو یہ نیچے کی اوپر کی طرف لفظ جا رہے ہیں تو فل کر دیں گے یعنی کہ سو پرسنٹ کر دیں گے تو یہ تیزی سے اوپر جانا شروع ہو جائیں گے تو اب یہاں پہ ہم نے اس کو اگر اوپر لے کے جانا ہے تو ادھر کر کے آپ یہ نیچے دیکھ سکتے ہیں تو کلوس کر دیجئے کلوس کرنے کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے جو بیکڈاؤنڈ ہے وہ اب اوپر کی طرف جانا شروع ہو گیا ہے تو ہم نے یہ نہیں کرنا تو دوبارہ سے ہم چلتے ہیں فلٹرز پر رائٹ کلک کیا اس کو ہم نے دوبارہ کر دیا زیرو زیرو پر تو یہ زیرو زیرو پر اوکے ہو چکا ہے تو اب آپ دیکھیں کہ اس کو ہم بھی اسی طرح اگر مائنس میں ہنڈرڈ کر دیں گے تو یہ لفظ رائٹ سے لیفٹ کی طرف جائے گا اور اگر ہم اس کی سپیڈ کو اس طرف زیادہ کر دیں گے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لیفٹ سے رائٹ کی طرف اس طرف سلو سلو جا رہا ہے تو اگر ہم اس کو پورا ہنڈرڈ پرسنٹ کر دیں گے تو یہ تیزی سے چلنا شروع ہو جائے گا تو اب اس کے لئے آپ نے کرنا کیا ہے نشانہ آپ کو نظر آرہے کلوس کا بٹن کلوس کے بٹن پر کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تیزی سے چلنا شروع ہو چکا ہے لیکن ہم نے اس کو اتنا تیز نہیں کرنا تو دوبارے اس پر گئے فلٹر پر گئے اس کو تھوڑا سا ہم سلو کر دیں گے اور پھر اسی طرح کلوس کر دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہ ٹھیک طرح سے چلنا شروع ہو گیا لیکن اس میں ایک چیز یہ دیکھیں کہ اس میں کوئی گیپ نہیں آ رہا کہ پتہ نہیں چل رہا کہ کہاں سے لائن ہم نے شروع کی ہے کہاں پہ ہتم کی ہے تو اس کے لئے ہم دوبارہ ہائی لائٹ پہ جائیں گے کلک کریں گے تو پلیز لائک اور سبسکرائب پہ نا پلیز پہ تھوڑا سا گیپ چھوڑ دیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گیپ بھی آ گیا اور ادھر ہم نے ڈاٹ بھی ڈال دیا اوکے کیا تو آپ دیکھیں کہ ایک پروفیشنل چیز آپ کو نظر آ رہی ہے کہ پتہ چل رہا ہے کہ پلیز سلائن ہتم شروع ہو رہی ہے اور چینل پر ختم ہو رہی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پلیز لائک اور سبسکرائب مائی چینل تو یہ او بیس جو ہے نا بہت کمال کیجئے اس ہے اسٹریم لائیو اسٹریمنگ میں اس کا کام ہے ہر جگہ پہ او بیس کا کام ہے تو میں او بیس کے حوالے سے اسی طرح سے آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا تو مزید آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور مزید مزید سے مزید آپ کو اچھی سے اچھی ویڈیوز ملتی رہیں گی تو اس کو آپ جہاں بھی ایڈجز کرنا چاہے آپ کر کے لائیو اسٹریمنگ کر سکتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ